ترکیاتی منصوبوں پر اجلاس جاری ہے منصوبوں میں سسروی پر وزیراعلا سن نے اظہار برہمی کیا کہتے ہیں کہ فنڈز موجود ہیں پھر صفائی کیوں نہیں ہو رہی وزیراعلا سن نے آج سن نیو سیکریٹریٹ کا دورہ کیا اور ترکیاتی منصوبوں پر جاری اجلاس میں انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور وزیراعلا سن کا کہنا ہے کہ منصوبوں پر سسروی کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے فنڈز موجود ہیں پھر بھی صفائی نہیں کی جا رہی وزیراعلا سن کی زرسدارہ ترکیاتی منصوبوں پر اجلاس چاری ہے منصوبوں میں سسروی پر وزیراعلا سن نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ فنڈز موجود ہیں پھر بھی صفائی نہیں کی جا رہی وزیراعلا سن نے آج ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا ہے اس اجلاس میں اور منصوبوں میں سسراوی پر وزرعالہ سندھ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ فنڈز موجود ہیں پھر صفائی کیوں نہیں کی جا رہی جانتے ہیں آزاد نہڑیوں سے آزاد نہڑیوں اور کیا کہنا تھا وزرعالہ سندھ کا جی بالکل وزرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدار تک کراچی پیکن سمیت جو دیگر کراچی کا ترکیہ دی منصوب ہیں ان کے حوالے سے اہم اجلاس جو اس وقت سندھ سیکریٹر میں جاری ہے جس میں چیف سیکریٹر سندھ اور دیگر حکام جو ہے اس اجلاس میں شریک ہیں اس اجلاس میں جو ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹر ترکی و منصوب محمد وصیم کی جانب سے کراچی میں جاری ترکیہ دی منصوب ہیں کے حوالے سے بریفنگ دی جاری ہے اس اجلاس میں وزرعالہ سندھ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو کراچی میں جاری ترکیہ دی منصوب ہیں ان کو مقرر وقت پر مقمل ہونا چاہیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس وقت میں میر کراچی اور ڈیپٹی میر کراچی کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ بھی عوام کے منتخب نمائے دیں ڈیپٹی کمشنل اور جو دیگر جو حکام ہیں وہ بھی میر اور ڈیپٹی میر کے ساتھ مل کر کام کریں مراد علی شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آم شہری ہیں ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ علاقہ کس کا یا یہاں سے کون سیاست آنا ہے لیکن سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں مل کر کام کرنا آج مراد علی شاہ نے واضح طور پر بیروکری سے کو حکامہ جاری کر دی ہیں کہ جو میر کراچی ہیں ڈیپٹی میر کراچی ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور کراچی کی ترقی ہے اور اس میں ان کا ہاتھ بٹائیں جی شکریہ آتا تھاڑیو